ہیلو پرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نائنٹین ایٹی فائف میں آئی فلم گولامی کے فیموس گانے زہال اے مسکی مکم برنجش بہال اے ہزرہ بیچارہ دل ہے اس گانے کی پہلی لائن کا آخر مطلب کیا ہے بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں اس گانے کی پنگتیوں میں کچھ ایسی کشش ہے کہ یہ گانا کانوں کے ذریعے سیدھا دل میں اترتا ہے حالانکہ 90% لوگوں کو آج بھی ان ورڈز کی میننگ معلوم نہیں ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس لائن کا مطلب بتائیں گے تو پوری جانکاری کیلئے ویڈیو منٹ تک بنے رہیے گا دوستو سالوں پہلے گلزار صاحب دوارہ لکھے گئے بول کو لطا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز نے امر کر دیا تھا لیکن ابھی حالی میں اس گانے کا نیو ورزن آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا بتا دیں آپ کو اس گانے کے نیو ورزن کو سنگیت کا جوڑی جاوید اور محسن دوارہ نئے کلیور میں پیش کیا گیا ہے اور سنگر ویشال مشرا ان شریعہ گوسال نے اپنی بہترین آواز سے گانے کو سجایا ہے اینیویز دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس گانے کے مطلب کی دراصل گلزار صاحب نے یہ گیت ایک قویتہ کی پنگتی سے پریریتھ ہو کر لکھا تھا دوستو مہان کوی امیر خسرو کی ایک فیمس قویتہ ہے جسے انہوں نے پارسی اور برج بھاشا کے میل سے لکھی تھی امیر خسرو دوارہ لکھی گئی قویتہ کی پنگتیاں کچھ یوں ہیں دوستو اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ گریب کو رنجش بھری ان نگاہوں سے نہ دیکھو کیونکہ میرا دل جدائی کے مارے یوں ہی بے حال ہے سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے ویلز گانے کی جو سب سے بہترین لائن ہے جو کی میری فیوریٹ ہے وہ ہے سوری اپنی اتنی گندی سی آواز میں آپ کو یہ لائن بول کر سنا رہی ہوں اینیویز دوستو کیا آپ کو بھی یہ گانا پسند ہے اور آپ کی فیوریٹ لائن کونسی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ابھی کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو گر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فور مور انفرمیشن سٹیٹ یونیٹ وید پوزیٹیو نیوز